یہ پرسناولی ہے 12.1 جس کا نام ہے گاتانک اور گات آج ہم گاتانک اور گات والی پرسناولی کو حل کریں گے اور یہ پرسن لکھا ہے کہ مان گیاد کیجئے یہاں پر تین پرسن ہے اس پہلے پرسن کے تین بھاگ ہیں تینوں پرسن یہاں بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں اس سے پہلے کچھ نیم ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یدی آدھار سے مان ہو یدی کوئی سنکیہ ہو اور وہ گناہ کے اندر ہو تو اس کی گات ہمیشہ جڑ جاتی ہے آپس میں جیسے 2 کی پاور 2 into اور 2 کی پاور 2 ہو تو اس کو 2 کی پاور 2 اور 2 کی پاور 2 یعنی اس کی بھی گات 2 ہے اور اس کی بھی گات 2 ہے تو ہم کیا کریں گے ان کو اس کا دونوں کا آدھار سمان ہے تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے 2 اور اس کی دونوں کی گات کو جوڑ دیں گے جیسے M پلس N ہے اس کی گات M تھی اور اس کی گات N تھی ان دونوں کو جوڑ کر ہم نے M پلس N لگ دیا تو ان دونوں کی گات کو اوپر جوڑ دیں گے تو یہ کیا آ جائے گا 2 پلس 2 تو یہ کیا بن گیا 2 کی گات کتنی ہو جائے گی 4 ہو جائے گی اسی پرکار یدی یہ سنکیہ بھاگ میں ہو یدی کوئی سنکیہ بھاگ میں آئے تو یہ آپس میں کیا ہو جاتی ہے گھڑ جاتی ہے جیسے 2 کی پاور 5 اور 2 کی پاور یدی 3 ہو تو اس کو ہم ہلکے سے کریں گے یدی یہ ایک دوسرے کے بھاگ میں ہے یدی یہ سنکیہ اس کے بھاگ میں ہے تو ہم اس کو کیسے لگ لیں گے 2 کی پاور 5 میں 2 کی پاور 3 کا بھاگ دیں گے تو ہم ان کو ہل کریں گے تو اس میں سے لکھیں گے کہ 2 کی پاور یہ جیسے اس کو نیچے سے اوپر جائے گی تو یہ مائنس میں ہو جائے گی تو یہ ہو گیا 5 اور 5 میں سے یہ مائنس کے 3 ہو جائے گی تو اس کی 2 کی پاور کیا بچ جائے گی 2 کی پاور 2 بچ جائے گی اس پرکار اس کو ہل کر لیں گے اور اس میں کیا دے رکھا ہے کہ ایک کی پاور کیا ہے ایم اور اس کے بعد میں اس کی خول اس پر اور دے رکھی ہے اسے یہ دے رکھی ہے این یعنی اس میں پاور کی پاور دے رکھی ہے تو یہ دی پاور کی پاور دے رکھی ہو تو پاور آپس میں گھڑا ہو جاتی ہے جیسے دو کی پاور مان لو دو دی ہوئی ہے دو کی پاور دو ہے اور اس کی پاور دو دے دے تو یہ کیسے ہوگا تو ہم کیا کریں گے یہ جو آپس میں گات ہے یہ دونوں آپس میں گناہ ہو جائے گی تو ہم اس کو لکھیں گے کہ دو کی گات کتنی ہو جائے گی چار ہو جائے گی اور یدی کسی کی گات جیرو آ جائے تو ہم کیسے کرتے ہیں جیسے دو کی پاور یدی جیرو ہے تو ہمیشہ اس کا مان ایک ہی ہوگا یدی چار کی پاور جیرو ہے تو اس کا بھی مان ایک ہی ہوگا کسی بھی سنکیہ کی گات یدی جیرو ہے تو اس کا مان صدیو کیا ہوگا ایک ہی ہوگا پرسناولی 12.1 کا پہلا پرسن ہے 3 کی گھات مائنس 2 دوسرا پرسن جس کی مائنس 4 کی گھات مائنس 2 ہے اور 1 بٹا 5 کی گھات مائنس 5 ہے دیکھو اب اس کو حل کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی گھات مائنس میں ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے کیا کریں گے پلس بنا لیں گے جب کسی بھی جس کی گھات مائنس ہو اور اس کو ایک کے بٹا میں بھیج دیا جائے یعنی ایک کے بٹا میں یدی میں ایسے لکھ دوں کہ تین کی گھات دو تو یہ ایک کے بھاگ میں آتے ہی اس کی گھات پلس میں چینج ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو آگے حل کر لیں گے کہ ایک بٹا تین گنا تین اس کی گھات کو ہٹا دیں گے تو اس کا مان آ جائے گا ایک بٹا نو آ جائے گا اسی پرکار دوسرا پرسن ہے اس میں لکھا ہے کہ مائنس چار کی گھات ہے وہ مائنس دو ہے تو اس کو بھی ہم پہلے پلس بنا لیتے ہیں تو کیا کریں گے کہ اس کو بھی ہم ایک کے بھاگ میں بھیج دیں گے مائنس چار کو تو یہ جو مائنس کا چار ہیں یہ مائنس کا چار کسی اس سنکیہ کے ایک کے بھاگ میں بھیجیں گے تو یہ مائنس کا چار ہی رہے گا چینج نہیں ہوگا یہ کیول گھات چینج ہوتی ہے سنکیہ یہ دی مائنس میں ہے تو مائنس میں رہے گی اور پلس میں ہے تو وہ پلس میں رہے گی اب اس کی گھات جیسے ہی ہم لکھیں گے یہاں پر تو پلس دو لکھیں گے کہ مائنس چار کی گھات پلس دو لکھیں گے کیونکہ یہ جیسے ہی اس کے بھاگ میں آئی اور یہ پلس میں چینج ہو گئی اب ہم اس کو آگے حل کر لیتے ہیں کہ ایک بٹا مائنس کے چار انٹو میں مائنس کے چار اب اس مائنس اور مائنس کو آپس میں گناہ کریں گے اس کے گاد سم ہے یدی کسی سنکیہ کی گاد سم ہوتی ہے تو وہ سنکیہ پلس میں چینج ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہے مائنس کے چار اور مائنس کے چار آپس میں گناہ کریں گے تو مائنس چار کو مائنس چار میں گناہ کرتے ہی ہے کس میں چینج ہو جائے گا پلس میں چینج ہو جائے گا اور ہم اس کو کیا لکھیں گے ایک بٹا سولہ مانگیات کیجئے پرسن نمبر ایک کا تیس رب اس میں لکھا ایک بٹا دو کہ گات مائنس پانچ ہے سب سے پہلے ہم اس گات کو پلس میں بنا لیتے ہیں تو اس کو ایسے لگ لیں گے کہ دو بٹا ایک کی گات پانچ یہ ہو جائے گی اب اس کو اس کی گات کو ہٹائیں گے تو یہ سن کیا ہو جائے گی دو گناہ دو گناہ دو اٹو دو گناہ دو اور اس کے بھاگ میں کیا لکھاوا ہے ایک 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 اور ایک ایک اس ایک ایک کو لکھو چیمت لکھو یہ بڑا کیونکہ اس میں جب بھاگ دیں گے ایک کا تو دو بار ہی جائے گا کسی بھی سنکیہ میں ایک کا بھاگ دیتے ہیں تو اتنی ہی بار جاتا ہے اس لئے اس سنکیہ کو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اب ہمارے پاس پہ یہ دو کی پاور پانچ کا مان ہے ایک دو تین چار اور پانچ اب ان کو ہم کیا کریں گے گناہ کر لیں گے دو کو دو سے گناہ کروگے چار چار کو دو سے کروگے آٹ آٹ کو دو سے گناہ کروگے سولہ اور سولہ کو دو سے بڑھا کروگے تو بتیس آ جائے گا اس کا پانچ کیا ہو جائے گا بتیس یہ اس کا آنسور آ جائے گا بارہ پوئنٹ ایک پرسنہولی کا پرسن نمبر دو ہے سرل کیجئے اور اتر کو دھناتما گاتان کے روپ میں ویقت کیجئے تو اس کا پہلا پرسن ہے دوسرے کا پہلا پرسن ہے ہے کہ 5 اور بھاغ کتنی ہے 8 اس کو hill کریں گے یہ اس کے بھاغ میں اور جب یہ بھاغ میں ہوتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے اس کی پاور آپس میں مائنس ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے ان کا آدھار بھی کیا ہے سمان ہے تو مائنس 4 اور مائنس 4 کی پاور کیا ہے 5 اور جب یہ بھاگ والی پاور بھاگ کے اندر جو مائنس 4 کی گات 8 ہے یہ جب اوپر جائے گی تو مائنس میں ہو جائے گی اور یہاں آ کر یہ مائنس ہو جائے گی 8 تو ہمارے پاس میں کیا بچ جائے گا کہ یہ آ جائے گا کہ مائنس کے چار کی پاور کتنی بچ جائے گی مائنس کے چار کی پاور تین بچ جائے گی تین بچ گی اور اس کو لکھنا کس میں ہے دھناتما گھاتانگ کے روپ میں لکھنا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے ایک کے بھاگ میں بھیج دیں گے تو آگے ایک بٹا مائنس کے چار اور اس کے گھات کیا ہو جائے گی جیسے ہی ایک کے بھاگ میں آئے گی اور اس کے گھات دھناتما کھو جائے گی تو اس کو لکھ دیں گے ایک بٹا مائنس چار کی گھات تین اسی پرکار یہ پرسن نمبر دوسرے کا دوسرا ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک بٹا دو کی پاور دو یعنی دو کی گھات دو اور اس کو ہول سکور کے کر رکھا ہے اس کے اوپر دو گھات اور لگی ہے جب میں نے بتایا تھا کسی بھی سنکیہ کے یعنی گھات کے اوپر گھات لگی ہو تو آپس میں گھات کیا ہو جاتی ہے گنا ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم کریں گے اس کو کہ ایک کی گھات اس کے اوپر ایک کی گھات تو کیول دو ہی رہے گی دو اور بٹا کے اندر کیا لکھا ہے کہ دو کی گھات تین ہیں اور اس کی گھات یعنی اس کے دو بار گھات ایک بار دو اور اس کے اوپر دو گھات اور لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم یہاں لکھیں گے ہول سکوئر یعنی یہ گھات کی گھات ہے اور جب گھات کے اوپر گھات لگی ہو تو یہ آپس میں کیا ہو جائے گی گونا ہو جائے گی تو ایک کا مان تو ایک ہی رہے گا جس سے یہ گھات اٹھائیں گے تو ایک آ جائے گا اور اس کا مان کیا ہو جائے گا یہ آپس میں گونا ہو جائے گی کیوں ہمیں دناکمک گھاتان کے روپ میں ہی لکھنا ہے تو یہ تین اس کو ایسے لکھ دیں گے کہ دو کی گھات تین انٹو دو کی گات تین گناہ دو ہو گیا اس کا مان چھے ہو گیا تو اب ہم اس کو ایسے لکھیں گے کہ ایک بٹا دو کی گات چھے اب ادھر پرسن نمبر تین دوسرے کا تیسرا پرسن ہے اس میں لکھا ہے کہ مائنس چار کی گات مائنس تین کی گات چار گناہ پانچ بٹا تین کی گات چار اس کو حل کریں گے اس کو حل کریں گے تو ہم ایسے لکھیں گے کہ مائنس تین کی گات چار گناہ پانچ کی گات کیا ہو جائے گی پانچ بٹا تین یعنی پانچ کی گات بھی چار ہیں اور اس تین کی گات بھی کیا ہیں چار ہیں اب ہم اس کو کیا کریں گے حل کریں گے حل کریں گے تو جب کسی بھی سنکیہ کا اس سنکیہ کا گناہ ایک ہے تین گناہ ایک یعنی اس کا بھی گناہ ایک ہے اس کا بھی گناہ ایک ہے تو ہم ایسے کریں گے کہ ان کو آپس میں کٹ دیں گے ایسے کٹیں گے تو یہاں بچ جائے گا ایک کیا بچ جائے گا ایک بچ جائے گا اور وہ کس کا بچ جائے گا مائنس کا ایک بچ جائے گا اور مائنس کی ایک کی پاور کتنی بچ گئی چار انٹو میں پانچ کی پاور کتنی ہے چار اس کی پاور چار ہے اور یہ سمسنگ کیا ہے تو یہ ایک بچ جائے گا پلس میں اور جیسے یہ ایک پلس میں آتا ہے اور اس کو پانچ سے گھنا کریں گے تو پانچ ہے کم پانچ تو یہاں بن جائے گی پانچ کی پاور چار یہ یہ دھناتماک روپ میں اس کو وقت کر دیا گیا پرسن نمبر تین ہے مان گیاد کیجئے تیسرے کا پہلا پرسن ہے اس میں دے رکھا ہے کہ تین کی پاور زیرو چار کی پاور مائنس ایک اور دو کی پاور دو اگل آپ پہلے اس کو ال کر لیتے ہیں تو اس میں تین کی پاور جیرو ہے اور جب کسی بھی میں نے بتایا کسی بھی سنکیا کی پاور جیرو تو اس کا مان صدی ایک ہوتا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے کہ پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں تین کی پاور جیرو پلس چار کی پاور مائنس ایک اور اس کے گناہ میں لکھا ہے دو کی پاور دو تو سب سے پہلے اس کو اس میں تین کی پاور جیرو ہے تو اس کا مان ایک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ایک اور یہ دے رکھا ہے چار کی پاور مائنس ایک ہے تو اس کو ہم اس کے گھات پلس میں بنانے کے لئے کیا کریں گے ایک کے بھاگ میں بھیج دیں گے تو پلس اور یہ آ جائے گا ایک بٹا چار جیسے ہی یہ ایک کے بٹا میں جائے گا اور اس کے گھات پلس میں چینج ہو جائے گی چار کی پاور ایک چار ہی رہتا ہے چار ایک کم چار چار اس کے گھنہ کے اندر دیا ہوا ہے کہ دو کی گھنہ دو کی گھات کی تھی دیوے دو تو ایک پلس ایک بٹا چار گھنہ دو کی گھات دو تو ہم اس کو حل کر رہے ہیں تو اس کا لگتم لے کر اس کو حل کر لیں گے تو چار کو اس کے نیچے ایک مان لیں گے تو اس کا لگتم آ جائے گا چار اور چار کا اس میں ایک میں بھاگ دیں گے چار بار جائے گا چار کو ایک سے گھنہ کر دے گے تو چار پلس ایک تو یہ کیا بن جائے گا پانچ بٹا چار اور اس کے گھنہ میں کیا ہے دو کی گھات دو ہے تو یہ آگیا پانچ بٹے چار اور انٹو میں اس کی گھات اٹائیں گے دو کی گھات دو اٹاتے کیا ہو جائے گا چار ہو جائے گا تو چار سے چار کر جائے گا تو اس کا آنسور پانچ آ جائے گا اسی پرکار اگلا پرسن ہے کہ دو کی گھات مائنس ایک چار کی گھات مائنس ایک اور بھاگ میں دیا ہوا ہے دو کی گھات مائنس دو ہم اس کو ال کریں گے تو سب سے پہلے اس کو لکھیں گے کہ ایک بٹا دو گناہ ایک بٹا چار کیونکہ اس کی گاہت مائنس میں تھی اس لئے دونوں کو ہم ایک کے بھاگ میں بھیج دیا اور اس کے بھاگ میں دیوئی سنکیہ ہے وہ دے رکھی ہے کہ دو کی گاہت مائنس کی دو تو اس کو تو گناہ کریں گے تو کیا آ جائے گا ایک بھاگ آٹھ آ جائے گا چار کو دو سے گناہ کریں گے آٹھ آ جائے گا اور جو یہ بھاگ کی سنکیہ ہے وہ اس کے بھاگ میں اس کی بھی گھات ہے وہ مائنس میں ہے تو اس کو پلس بنانے کیلئے کیا کریں گی ایک اور اس کی جیسے گھات اٹھا دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا چار ایک بٹا چار ہو جائے گا اب اس سنکیہ کا اس سنکیہ میں ہم کیا کریں گے بھاگ دیں گے بھاگ دیں گے تو ایک سنکیہ کو الٹا کر دیں گے یا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک بٹا آٹھ یہ سنکیہ ہے اور بھاگ دینا اس سنکیہ کا تو اس کے بٹے میں لکھ دیں گے ایک بٹا چار اب اس سنکیہ میں اس کا بھاگ دیں گے تو جو یہ بٹا کے بٹا کی سنکیہ ہوتی ہے تو آکر اس کے ساتھ ایک کے ساتھ گھنا ہو جائے گی اور یہ چار جا کر اس کے ایک کے ساتھ گھنا ہو جائے گا تو اس کو ہم لکھ دیں گے ایک انٹو چار اور یہ نیچے آکر ایک کے ساتھ گھنا ہو جائے گا تو ایک گھنا آٹھ یہ ہو جائے گا اب اس کو ہم حل کر لیں گے تو چار کو اس سے کٹ دیں گے چار ایکم چار اور یہ چار دوہ آٹ تو برابر میں کیا آ جائے گا ایک بٹا دو آ جائے گا اگلا پرسند ہے تیسرے کا تیسرا پرسند ہے ایک بٹا دو پاور مائنس دو پلس ایک بٹا تین کی پاور مائنس دو پلس ایک بٹا چار کی پاور مائنس دو اس کو حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ایک کے بھاگ میں لکھی ہوئی سنکیا ہے ایک بٹا دو ایک بٹا تین اور ایک بٹا چار ہے اور سبی کی پاور جو گھات دی ہوئی ہے وہ سبی کی مائنس میں دی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم اس گھات کو پلس میں بنا لیتے ہیں اس لئے ہم کیا کریں گے سنکیا کو الٹا کر لیں گے اور اس کو لکھ لیں گے دو بٹا ایک کے گھات کیا آ جائے گی دو پلس اور ایک تین بٹا ایک کے گھات کیا آ جائے گی دو اور یہ آ جائے گی پلس چار بٹا ایک کے گھات دو یہ اس پرکار آ جائے گی اب اس کو آگے ہل کریں گے تو اس کا ایک کا دو میں بھاگ دیں گے دو بار جائے گے اس میں تین بار اور اس میں چار بار تابہ ہم اس کو الگ لکھ لیں گے کہ دو کے گھات دو پلس تین کے گھات دو اور پلس چار کے گھات دو اب ان تینوں سنکیہ کے گھات کو ہٹا دیں گے اس کے تو گھات ہٹائیں گے تو کیا آ جائے گا چار آ جائے گا پلس اور اس تین کی گھات کو ہٹائیں گے تو کیا آ جائے گا مان نو آ جائے گا اور اس چار کی گھات کو ہٹائیں گے تو کیا آ جائے گا سولہ آ جائے گا اب ہم ان تینوں سنکیہوں کو جوڑ لیں گے جوڑے گے تو سولہ اور نو پچیس پچیس اور چار کتنے ہو جائے گا 29 ہو جائے گا اس کا اتر 29 آ جائے گا پرسن نمبر 3 کا پانچوہ پرسن ہے اس میں لکھا ہے کہ مائنس 2 بٹا 3 کی پاور مائنس 2 اس کے بعد میں یہ بڑا بریکٹ لگا کر کے اس کے اوپر پاور 2 اور لکھی ہوئی ہے اس کو حل کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی پاور جو چھوٹا بریکٹ ہے اس کو حل کریں گے اس کی پاور 2 لگی ہوئی ہے تو اسے یہ دو باور ہے یہ مائنس میں دی ہوئی ہے اس کو پلس کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے انسان کیا کو چینج کر دیں گے چینج کریں گے اُلٹا کریں گے تو ہم اس کو ایسے لکھ دیں گے کہ 3 بٹا 2 اور اس کی پاور کتنی ہو جائے گی یہ ہو جائے گی پلس کی دو ہو جائے گی ان کی پاور چینج ہو گئی اور اس کے اوپر جو پاور لگی ہوئی ہے وہ پہلے ہی پلس کی دو ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے اب اس کی پاور کو ہٹا دیں گے اس کی گھات کو ہٹائیں گے اور گھات کو ہٹائیں گے تو لکھیں گے اوپر تو آ جائے گا نو نو اور اس کے بٹے میں آ جائے گا یہ جو مائنس کا ہے یہ سن کیا ہے گھات کی تو اسی لیے پلس میں چینج ہو جائے گا تو مائنس کا دو گونہ مائنس دو تو یہ ہو جائے گا چار اور اس کے اوپر اب جو گھات لگی ہوئی ہے میں وہ لگی ہوئی ہے پلس میں دو اب ہم اس بریکٹ کو اٹھائیں گے تو کیا کریں گے یہ گھات اٹھا دیں گے اور اس کو اٹھاتے ہی کیا ہو جائے گا نو گونہ نو اور نیچے کیا آ جائے گا چار گونہ چار اس کا مہنہ ہو جائے گا اکیاسی بٹے سولہ اکیاسی بٹا سولہ یہ اس کا اتھر ہو جائے گا اس پرکار حل کرنا ہے پرسناولی بارہ پوائنٹ ایک مان گیاد کیجئے یہ دے رکھا ہے پرسن نمبر چوتھے کا ایک نمبر ہے اور یہ دو نمبر ہے پہلے سکول کرتے ہیں اس میں دیرکا ہے کہ 8 کی پاور مائنس 3 اور 5 کی پاور 3 اور یہاں پر دے رکھا ہے 2 کی پاور مائنس 4 پہلے سکول کرتے ہیں سکول کریں گے تو اس کی پاور مائنس 3 ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے ایک کے بھاگے مبیز دیں گے یہ ہو جائے گی ایک بٹا آٹھ آٹھ کی پاور کیا ہو جائے گی پلس کی 3 ہو جائے گی اس کے گناہ میں کیا ہے پانچ کی پاور تین ہے اور ان کے بھاگ میں کیا ہے بھاگ میں سنکھیا دے رکھی ہے دو کی پاور مائنس چار اب یہ جو ایک کے بھاگ میں جو آٹ کی پاور تین ہے وہ کیا ہوگا یہ سنکھیا نیچے آ جائے گی اور اس کو بھی ہم ایسے لکھ لیتے ہیں اگلے سٹیپ میں ایک بٹا آٹ کی پاور تین انٹو پانچ کی پاور تین بٹا ایک بٹا دو کی پاور چار یہ سنکھیا اوپر جا کے گناہ ہو جائے گی اور یہ سنکھیا اس کے بھاگ میں آ جائے گی کیونکہ یہ ایک کے بھاگ میں ہے اور یہ ایک کے بھاگ کے اندر نیچے ہے تو جو بٹا کے بٹا کی سنکھیا وہ اوپر جا کے گناہ ہو جائے گی اور اوپر والی سنکھیا نیچے آ جائے گی تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے اوپر جا کے اوپر تو رہ جائے گی سنکھیا پانچ کی پاور تین اور یہ اوپر جا کے گناہ ہو جائے گی تو اس کو ہم لکھیں گے یہ پاور تھی یہاں پر دو کی پاور ہے وہ ہے چار اور اس کے بھاگ میں ہے اس کے بھاگ میں آ جائے گی آٹھ کی پاور تین اور یہاں آ جائے گی آٹھ کی پاور تین اب اس کو حل کر لیں گے تو یہاں تو رہ جائے گی پانچ کی پاور تین اور یہاں ہے دو کی پاور چار اس کے گناہ میں آ جائے گی دو کی پاور چار اور اس کے بھاگ میں آ جائے گا آٹھ کی پاور تین پرسطنا اولی بارہ پوئنٹ ایک کا پرسن نمبر چار ہے سنکیہ دے رکھی ہے پہلا چوتھا پرسن کا پہلا پرسن ہے آٹھ کی پاور مائنس ایک گوڑا پانچ کی پاور تین اور اس کے بھاگ میں سنکیہ دی ہوئی ہے دو کی پاور مائنس چار اس کو ہل کرتے ہیں پہلے تو یہاں لکھیں گے کی ایک بٹا آٹھ کیونکہ اس کی پاور مائنس میک ہے تو اس کو ایک کے بھاگ بھیج دے گے اور اس کے گناہ میں کیا ہے پانچ کی پاور تین بھاگ میں سنکیہ دی ہوئی ہے دو کی پاور مائنس چار تو ہم اس کو یہ لکھیں گے کی ایک بٹا دو کی پاور چار اس کو بھی ایک کے بھاگ بھیج دیں گے تو یہ جس کی گھات ہے وہ پلس میں ہو جائے گی اور اس آٹھ کو بھی ایک کے بھاگ میں بھیج دیا تو اس کی بھی گھات کیا ہے پلس میں ہو گئی اس کی گھات ایک ہے وہ پلس میں ہے اب اس کو آگے ہل کریں گے تو یہ سنکیہ نیچے آ کر ایک کے ساتھ گھنا ہو جائے گی اور یہ سنکیہ ہے اوپر جا کر اس کے پانچ کی پاور تین کے ساتھ گھنا ہو جائے گی کیونکہ یہ بھاگ کی سنکیہ ہے ایک کے بھاگ کی سنکیہ ہے تو اوپر تو رہ جائے گا پانچ کی پاور تین اور یہ سنکیہ دو کی پاور چار جا کے گھنا ہو جائے گی کی دو کی پاور چار اور اس کے بھاگ میں آ جائے گی آٹ کی پاور ایک تو یہاں آ جائے گی آٹ کی پاور ایک اس کو آگے حل کریں گے تو پانچ کی پاور تین گوڑا دو کی پاور کتنے ہوتے ہیں تو اس کو ایسے لکھ لوگے سولہ دو کی پاور چار کمان سولہ ہوتا ہے اور آٹ کی پاور ایک کمان آٹ ہے اس کو آل کریں گے تو یہاں آ جائے گا آٹ ایک ہم آٹ آٹ دوہ سولہ یہ دو بار کر جائے گا ہماری پاس سنکیہ بچ گئی پانچ کی پاور تین گوڑا دو پانچ کی پاور تین کمان ہو جائے گا ایک سو پچیس اور اس کے ساتھ میں گوڑا میں ہے دو تو اس کا اتر آ جائے گا دو سو پچاس اگلا پرسن ہے پانچ کی پاور مائنس ایک گوڑا دو کی پاور مائنس ایک انٹو ایک کی پاور مائنس ایک اس کو حل کرتے ہیں یہاں دیا ہوا ہے اس کی پاور بھی مائنس میں ان کی پاور بھی مائنس میں اور اس کی پاور بھی مائنس میں تو سب سے پہلے ان کی پاور اس کی گھات کو پلس کر لیتے ہیں تو یہاں لکھیں گے کہ ایک بٹا پانچ کی گھات کیا ہو جائے گی اس کی ایک ہو جائے گی پانچ کی پاور ایک ہو جائے گی اور یہاں لکھیں گے ایک بٹا دو کی گھات ایک ہو جائے گی اور اس کو گناہ میں لکھی گے کہ ایک بٹا چھے کی گھات ایک گناہ ایک بٹا پانچ کی پاور ایک کا مان پانچ ہی ہوگا گناہ ایک بٹا دو کی گھات ایک کا مان بھی دو ہی ہوگا اور اس کے گناہ میں لکھا ہے ایک بٹا چھے ان کو گناہ کر لیں گے تو یہ آ جائے گا اس کا مان آ جائے گا ایک بٹا دس اور اس کے گناہ میں کیا لکھا ہوا ہے ایک بٹا چھے اس کو ایک بٹا چھے سے گناہ کر دیں گے تو اس کا مان آ جائے گا ایک بٹا ساٹ یہ اس کا اترا جائے گا پرسن نمبر پانچ ایم کا مان یاد کیجئے یہ سنکیہ دیئے ہیں کہ پانچ کی گھات ایم بھاگ پانچ کی گھات مائنس تین برابر میں پانچ کی گھات پانس دیا گیا اور اس میں ایم کا مان نکالنا ہے تو یہ سنکیہ پانچ کی گھات ایم کے بھاگ میں پانچ کی گھات مائنس تین ہے اور یہ سنکیہ آپس میں بھاگ میں ہیں اس لئے اس کی گھات آپس میں گھٹ جائے گی تو اس کو ایسا لکھے گے کہ پانچ کی گھات ایم پانچ کی گھات ایم بھاگ پانچ کی گھات مائنس تین برابر میں کیا دیا ہے پانچ کی گھات پانس دیا ہوئے تو یہ سنکیہ آپس میں اس کی گھات دونوں کی آدار سمانے اس لئے گھٹ جائے گی تو اس کو لیے دے گے پانچ کی گھات ایم مائنس اور یہ گھات مائنس میں دیو ہیا ہے تو یہ آجے گی مائنس کے تین اور برابر میں آجے گا پانچ کی گھات پانچ یہ سنکیہ اور یہ جو پانچ کی گھات ایم اور اس کی پاور مائنس تین ہے وہ پانچ کی گھات پانچ کے برابر ہے اور ہمیں مان نکالنا ایم کا ان کا آدار سمانے اور ہمیں اس کی گھاتوں کی تولنا کر لیتے ہیں تو یہاں لکھیں گے کہ M M اور اس کی گھات پر یہ مائنس میں دے رہی اس کو گھٹا رہے ہیں ایک اس کی گھات مائنس میں ہے تو یہ مائنس مائنس آپ پس remarks ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا M پلس تین اور ادھر اس کی گھات کیا دے رہی کیا برابر میں پانچ دی گئی ہے تو ہم M برابر کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا پانچ مائنس میں تین تو M کا مان کیا آ جائے گا M برابر میں دو آ جائے گا یہ ان کا اتر ہو جائے گا پرسن نمبر چھے مان گیاد کیجئے پہلا پرسن دیرک کا ہے 1 بٹا 3 کی پاور مائنس ایک مائنس ایک بٹا 4 کی گھات مائنس ایک اور بڑا بریکٹ بند کر کے اس میں دے دیا مائنس ایک سب کی پاور تو اس کو ہل کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو لکھیں گے کیونکہ یہ ایک بٹا 3 ہے اور اس کی گھات مائنس ایک ہے تو اس ان کیا کو پلٹ دیں گے تو اس کو ایسے لکھ لیں گے کہ تین بٹا ایک تین بٹا ایک کرتے اس کی گھات کس میں ہو گئی پلس میں ہو گئی مائنس اس کے بعد بھی لکھیں گے چار بٹا ایک تو اس کی گھات بھی پلس میں ہو گئی اور یہ ہو گیا بریکٹ بند اور اس کی پاور دے رکھی ہے مائنس ایک سب سے پہلے اس کو ہل کر لیں گے اس میں اس کا بھاگ دیں گے ایک کا تو تین ہی آئے گا تو یہ آ جائے گا مائنس کا نہیں ایک کا بھاگ دیں گے تین میں تو یہ تین آ جائے گا اور مائنس کے کیا آ جائے گا چار آ جائے گا اور اس کی پاور ہے مائنس ایک اب تین میں سے چار کو گھٹائیں گے تو مائنس کا ایک بچ جائے گا یا لکھیں گے مائنس ایک یہ آگے مائنس ایک اور اس کی گھات کیا ہے مائنس ایک ہے جب اس کی گھات مائنس ایک ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے ایک کے بھاگ میں بھیج دیں گے اس کو آگے حل کریں گے تو لکھیں گے کہ ایک بٹا مائنس کا ایک اور ایک میں مائنس ایک کا بھاگ دیں گے تو اس کا آنسور آ جائے گا مائنس کا ایک اب دیکھتے ہیں دوسرا پرسن گھل کرتے ہیں اس میں لکھایا ہے کہ پانچ بٹا آٹ کی پاور مائنس سات اور آٹ بٹا پانچ کی پاور مائنس چار ہے تو سب سے پہلے اس کو لکھیں گے آٹ بٹا پانچ کی پاور سات ہو جائے گی اس سنگیا گھلٹا کر دیا تو یہ ہے اس کی گھات ہے وہ پلس میں ہوگی اور اس کے گھنا میں لکھا ہوا ہے کہ آٹ بھاگ پانچ کی پاور مائنس کا چار لکھا ہے اب دونوں کا آدھار سمان ہو گیا تو اس کی گھات ہے وہ آپس میں جڑ جائے گی تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے آٹ بٹا پانچ اور اس کی گھات ہو جائے گی سات مائنس چار ہو جائے گی آگے اس کو حل کریں گے تو ایسا آ جائے گا کہ آٹ کی گھات پلس کی تین اور پانچ کی گھات بھی کیا ہو گئی پلس کی تین ہو گئی اس کو اور آگے حل کریں گے تو اس کو لکھیں گے آٹ گونہ آٹ انٹو آٹ اور بٹے میں بھاگ میں لکھ دیں گے پانچ گونہ پانچ گونہ پانچ تو اس کا آنس پور آ جائے گا کہ آٹ کی کیوگ کا مان ہو جائے گا پانچ gag 512 اور پانچ کی کیوگ کا مان ہو جائے گا ایک سو پتچیس پانچ کی پہاور تین کا مان ایک سو پتچیس ہو جائے گا اور آٹ کی گھات تین کا مان پانچ سو بہ رہ ہو جائے گا پرسن نمبر ساتھ سرل کیجئے اس میں لکھا ہے کہ پچیس گونا ٹی کی پاور مائنس چار اور تین کی گھات مائنس پانچ کی گھات مائنس تین گونا دس انٹو ٹی کی پاور مائنس آٹ اس کو حل کریں گے تو یہاں لکھیں گے اوپر دے رکھا ہے پچیس گونا ٹی کی پاور مائنس کا چار اور اس کے بھاگ میں دیا ہوا ہے کہ پانچ کی گھات مائنس تین تو اس کو ہم ایسے لکھ لیں گے پانچ کی گھات تین پلس میں کر لیں گے گونا دس اور انٹو یہاں لکھیں گے ایک بٹا ٹی کی گھات آٹ آگے لکھیں گے پچی اس کو یہ اوپر چلا جائے گا کیونکہ یہ بھاگ کے بھاگ میں ہے تو اس کو لکھ دیں گے پانچ کی گھات تین گونا پچیس گونا اور اس کو بھی پلس بنا لیتے ہیں تو آ جائے گا ایک کی پاور ایک بٹا ٹی کی پاور چار آ جائے گا اور آگے لکھیں گے یہ پانچ کی پاور تین اوپر آ گئی تو نیچے مان بچ گیا دس گونا اور ٹی کی پاور آٹ ایک بٹا ٹی کی پاور آٹ اب یہ جو ٹی کی گھات چار ہے وہ تو نیچے آ جائے گی اور یہ ٹی کی گھات چار آٹ ہے وہ اس میں اوپر چلی جائے گی تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے پانچ کی گھات تین گونا پچیس انٹو یہ یہاں پر آ جائے گی تو اس کو لکھ دیں گے ٹی کی گھات آٹ ہے یہ اوپر آئے گی تو ٹی کی گھات آٹ اور اس کے بھاگ میں ہے دس گونا ٹی کی گھات چار آ جائے گے اس کو چھوٹا ان کو کٹ دیں گے تو آ جائے گا پانچ دو آ دس اور اس میں پانچ کا بھاگ دیں گے تو آ جائے گا پانچ اب اس کو حل کر لیں گے تو یہاں لکھ لیتے ہیں پانچ کی گھات تین پانچ کی گھات تین گونا پانچ گونا پانچ اور یہاں پر ہے اس کو بھی چھوٹا کر لیتے ہیں اس میں ٹی کی گھات چار اور یہاں ٹی کی گھات آٹھ ہیں دونوں مان پلس میں اس کو کٹ لیتے ہیں پاور سے پاور یہ کٹ جائے گی اس کے بھاگ میں ہے اس گھٹا دیتے ہیں آگے اور اس کے بھاگ میں لکھا ہوا ہے دو یہاں ہو جائے گا ٹی کی گھات چار ٹی کی گھات آٹھ ٹی کی گھات آٹھ مائنس میں چار کیونکہ یہ ٹی کی گھات آٹھ ہے اور اس کے بھاگ میں لکھا ہے ٹی کی گھات چار جیسے ہی ان دونوں کا آدار سمان ہے ٹی اور ٹی اور یہ بھاگ میں ہے تو گھات آپس میں گھٹ جائے گی تو یہاں بچ جائے گا مائنس کی پانچ کی کیوب پانچ کی کیوب انٹو پانچ اور ٹی کی گھات آ جائے گی چار ٹی کی گھات چار آ جائے گی اور بھاگ میں اس کے دو رہ جائے گا اب اس کو الگر لیتے ہیں پانچ کی کیوب انٹو پانچ کو پانچ کی کیوب کا مائنس ہو جائے گا ایک سو پچیس ایک سو پچیس انٹو پانچ گھنا ٹی کی گھات چار اور بٹے دو اس کو گھنا کریں گے ایک سو پچیس کو پانچ سے تو آ جائے گا چھت سو پچیس چھت سو پچیس ٹی کی گھات چار بٹے دو یہ اتر آ جائے گا پرسن نمبر سات کا دوسرا بات اس میں لکھا ہے کہ تین کی پاور مائنس پانچ گھنا دس کی پاور مائنس پانچ انٹو ایک سو پچیس اور اس کے بھاگ میں دیا ہے پانچ کی پاور مائنس سات گھنا چھ کی پاور مائنس پانچ اس کو حل کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلے ان کی پاور مائنس اور ان کی بھی پاور مائنس ہے تو ان کو ہم کیا کریں گے ایک کے بھاگ بیج دیں گے تو اس کو لکھیں گے کہ ایک بٹا تین کی پاور پانچ گھنا ایک بھاگ دس کی پاور پانچ گھنا ایک سو پچیس اس کو حل کریں گے تو یہ جو بھاگ کے بھاگ کے سنکیہ یہ نیچیا کے گھنا ہو جائے گی اس میں جو بھاگ کے بھاگ کے سنکیہ اوپر چلی جائے گی تو اس کو ہمیں سے لکھیں گے یہ سنکیہ اوپر چلی جائے گی تو اس کو لکھ دیں گے کی پانچ کی پاور سات گھنا چھے کی پاور پانچ اور گھنا ایک سو پچیس ایک سو پچیس اوپر ہے اس کے بعد میں جو اوپر دوسنکیہ دے رکھی ہے وہ بھاگ میں آ جائے گی تو یہاں آ جائے گی تین کی گھات پانچ گھنا دس کی گھات پانچ اب اس کو حل کر لیں گے آگے حل کریں گے تو اس کو ایسے کر لیں گے کہ پانچ کی گھات سات گھنا ان کے ٹکڑے کر لیں گے ان کو ایسے لکھ لیں گے دو گھنا تین دو گھنا تین اس کا بھی مان چھائی ہے اور اس پر گھات پانچ لگی ہے تو اس کا مان اس کی پاور ہو جائے گی دو کی پاور پانچ اور تین کی پاور پانچ ہو جائے گی اور ایک سو پچیس ان کے بھاگ میں کیا لکھا ہے تین کی پاور پانچ کیا لگ لیں گے تین کی گھات پانچ گناہ ان کے بھی ٹکڑے کر لیں گے اس کو ایسے لگ لیں گے کہ دو کی دو گناہ پانچ اور دس کی گھات پانچ دیو ہی ہے تو یہ آ جائے گی کہ دو کی گھات پانچ اور پانچ کی گھات بھی پانچ اب یہ سنکے آپس میں کٹ جائے گی کہ دو کی گھات پانچ ہے اور یہاں بھی دو کی گھات پانچ دیو ہی ہے یہاں پر تین کی گھات پانچ ہے اور یہاں بھی تین کی گھات پانچ ہے تو یہ سنکے آپس میں کٹ گئی یہاں پر پانچ کی گھات سات دیو ہی ہے اور یہاں پر پانچ کی گھات پانچ ہے اس لئے ان سنکے آپس میں کٹ دیں گے تو یہاں کیا بچ جائے گا پانچ کی سکوائر بچ جائے گی اور ہمارے پاس ہم بچ گیا ایک سو پچیس تو ہم اس کو آگے لکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ پانچ کی گھات دو انٹو میں ایک سو پچیس اب یہ پانچ کی گھات دو ہے اور یہ پانچ کی کیوب ہے تو اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں کہ پانچ کی سکوائر انٹو پانچ گھڑا پانچ گھڑا پانچ تو یہ پانچ کی کیوب ہو جائے گی اور پانچ کی سکوائر یہ ہے تو اس کا مان ہو جائے گا پانچ کی گھات پانچ ہو جائے گا یہ اس کا اتر ہو جائے گا